راجستان روائلز اور روائل چیلنجز بینگلور ان کے بیٹ جو میچ کھیلا گیا یعنی کی روائل کا بیٹل جو ہوا وہاں پر روائل چیلنجز بینگلور جو وزیٹنگ ٹیم تھی جائپور میں انہوں نے بازی ماری 112 رن کی ایک بڑی جھیت اور راجستان روائلز کی ایک بڑی ہی شرمناخ ہار جس طرح کی ہار راجستان روائلز نے جھیلی ہے اس کے بعد سے آئی پیل 2023 کی پلی آس میں پہنچنے کا جو راستہ ہے راجستان روائلز کے لیے بہت زیادہ کٹین روائلز پہنچ پائے گیا اگر اپنا آخری میچ جیتی ہے اور اس کے بعد انہیں رہنا پڑے گا دوسری ٹیموں پر ڈیپینڈ تو بھائی جس طرح سے راجستان روائلز نے یہ بیٹنگ کا پروزشن کیا چلی بولنگ تو ٹھیک ٹھاک تھی اتنا زیادہ بولنگ کو آپ پریٹیسائز نہیں کر سکتے بار جو بلے بازی ہوئی انسٹ رنوں پر اگر راجستان جیسی ٹیم جس کی بیٹنگ ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے وہ اگر آل آؤٹ ہو جائے تو یہ تھو پریزنٹیشن میں اور ان سے کیا باتچیت ہوئی ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ ویڈیو کے ذریعے بتاتے کہ آخر سنجو سیمسن نے راجستان روائلز کی بڑی ہار ہوئی ہے اس پر کیا کہا تو بھائی سنجو سیمسن نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے ٹاپ تھری بیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ رن منا رہے ہیں اور ہم پاور پلے میں بہت ہارڈ جانا مدب ہارڈ جاتے ہارڈ بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ آج کے دن وہ چیز باہر نہیں آئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ I think it is too soon to analyze اور dissect the game یعنی کی گیم کو بہت جلدبازی کی گیم کو analyze کرنا اس بارے میں انہوں نے باتچیت کی انہوں نے بولا کہ پاور پلے میں آپ کو ہارڈ جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ہٹنگ کرنی پڑتی ہے اور کیونکہ ویکٹ سلور سائٹ کے تھا یعنی کی دیرے دھیمہ ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹنگ اپروچ یہ دی کی بھائی ہم جتنا زیادہ کوشش ہو سکتے ہیں وہ پاور پلے میں رن منا ہے پھر جیس اس وال بٹلر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے پورا سیزن اچھا کیلہ ہے اور آر سی بی بولرز کو انہوں نے گریڈٹ دیا انرجی کے لیے انٹینسٹی کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ I think this was a target that could have gone to the wire مطلب یہ چیز ہو سکتا تھا انہوں نے بولا کہ I expected a tight match اگر ہمارا پاور پلے اچھا لیتا تو tight match ہو سکتا تھا پھر انہوں نے بولا کہ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹنگ کولیپس میں ہم گلتی کہاں کر گئے where we went wrong I don't think I have an answer یہ بھی انہوں نہیں پتا ہے اب تک اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ IPL کا نیچر ہے بہت سارے ہم فنی تنگز یہاں پر دیکھتے ہیں لیگی سٹیج میں اور انہوں نے کہا کہ ہم کو سٹرونگ رہنا پڑے گا اور آج کا دن آف تھا ٹھیک ہے اب اگلے جو گیم ہے دھرمشالہ میں جو پنجاب سے کھیلیں گے وہاں پر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو سٹرونگ نوٹ پر IPL ختم کرنا پڑے گا اور رسپونسیبیلٹی لینے پڑے گی ایزا ٹیم پوری پرفارمنس کے لیے تو یہ بیسیکلی سنجو سیمسن نے کہا بلے بازو کی اپروچ پر انہوں نے بات کے آر سی بی بولرز کو کریڈٹ دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کا دن آف تھا اگلا گیم جو پنجاب کے خلاف ہے وہاں پر ہم کوشش کریں گے پوری طریقے سے کہ بھائی اچھا کیا جائے اور اس IPL کو اچھے نوٹ پر ختم کیا جائے باقی راجستان کی جو قسمت ہے باقی ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ ہے اگر آخری مہجیت بھی جاتی ہے تو بھی باقی جو ٹیمیں ہیں ٹاپ فور میں جو بنی ہوئی ہے یا پانچ سات نمبر پر جو ہیں ان پر بہت ڈیپینڈ کرے گی راجستان کی ٹیم تو آپ کو راجستان کی ہار کیسی لگی مطلب کیا غلطیاں لگی کہاں پر غلطیاں ہوئی راجستان رویل سے اور کیا راجستان پلی آف میں پہنچ پائی گی یا نہیں آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے ہوتا اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سپورٹس فیک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا